آج کی اس ویڈیو میں 5 بولی وڈ ایکشن موویز کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف بوکس آفیس ہٹس ہیں بلکہ لوگوں نے بہت پسند کی ہیں نمبر 5 ٹائگر زندہ ہے ایک تھا ٹائگر کی سکسیس کے بعد سپائی یونیورس کی دوسری مووی کو پہلی مووی سے زیادہ پسند کیا گیا تھا اس مووی پہ بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا تھا اتنا بجٹ ہونے کی وجہ سے کافی ہائی پروفائل بنایا گیا تھا اس مووی میں سلمان ہان اور کترینہ کیف کی جوڑی کو کافی پسند کیا گیا تھا نمبر 4 سنگم اس مووی میں اجے دیگن ایک گاؤں کے سخت لیکن اماندار انسپیکٹر تھے اور ان کا ٹرانسفر پولیٹیشن کی وجہ سے شہر میں ہو جاتا ہے شہر میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ مووی بوکس آفیس پر اتنی فیمس تو نہیں جتنا لوگوں نے پسند کیا تھا اس میں برپور ایکشن ہے نمبر 3 گجنی یہ بولی ووڈ کی ایسی فلم ہے جسے بلانا کافی مشکل ہے کیونکہ یہ کافی ڈیفرنٹ سٹوری تھی اس میں آمر حان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آمر کی یہ ارداشت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور پندرہ منٹ کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں یہ آمر حان کی وان آف تا بیسٹ موویز میں سے ایک ہے شولے انڈیا کی سب سے بیسٹ کلاسک موویز میں سے ایک ہے اس مووی کی ویلن گبر کو انڈیا موویز میں سے اب تک کا سب سے بیسٹ ویلن مانا جاتا ہے اس مووی میں ویلن کے علاوہ ہیروز جے اور ویرو جو امیتاب بچن اور درمندر تھے انہیں بھی اس مووی سے کافی شورت ملی تھی اس مووی میں ایکشن آج کال جیسا ٹاپ نوچ تو نہیں ہے بٹھ پھر بھی وان آف تا بیسٹ کلاسک ایکشن مووی ہے نمبر ون جوان اس مووی میں شروحان ڈبل رول میں نظر آتے ہیں اور جوان مووی اب تک کی سب سے ہائیسٹ گروسنگ اور لائف ٹائم کلیکشن کرنے میں سب سے آگے ہیں اس مووی نے سب موویز کی ریکارڈ توڑ دیئے یہ مووی شروحان کی پتھان مووی کے بعد سیکنڈ ایکشن مووی ہے اس مووی میں ایکشن کے ساتھ سٹوری بھی بہت اچھی ہے اکثر موویز میں ایکشن تو اچھا ہوتا ہے